ایسا اخواروں کے سماچار پتروں کے مادرم سے دور درشن کے مادرم سے ٹی وی کے مادرم سے سننے میں آیا ہے دیکھنے میں آیا ہے سمجھنے میں آیا ہے تو جو سسٹر ہیں سپرم کورٹ کا جیسے کہ ایک بیسیک ایشو انہوں نے بتایا کہ ان کے خود کے خلاف ایچیف جسٹس سے خلاف یہ ایک مسئلہ ہے اور انہوں نے خود کوئی کیس مارک کر لیا جبکہ نیائے پالی کا اس کو علاو نہیں کرتی جس جسٹس کے خلاف کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس کی سنوائی سے بھی دور ہو جاتا ہے الگ کر لیتا ہے لیکن اگر ایسا ہوا ہے کہ دیپک مشرا صاحب مانینی جو مخنیادیز ہیں ان کے خلاف بھی کوئی مسئلہ اگر ہے اور اس کیس کو انہوں نے اپنے لیے مارک کر لیا تو نشط روح سے یہ تو بڑی چنتہ کا وشہ ہونا چاہیے ساتھ ساتھ ججوں نے یہ بھی عاروپ لگائے ہیں کہ جن کیسز کو چیف جسٹس آف انڈیا ہیڈ آف دا سپریم کورٹ ہونے کے ناتے مارک کرتے ہیں ان کیسز کو وہ اپنے چہتے ججوں کو دے رہے ہیں سینیورٹی وہاں پر وائلٹ ہو رہی ہے نمبر دو تین چار پانچ چھے جیسا اخوار میں آیا ہے ان لوگوں کو ان ججوں کو کیس دینے کی وجہ ہے جونیور لوگوں کو کیس دی جا رہے ہیں تو اس جسٹس سے جو سوال آئے ہیں مستر مستر جانچ کا ایک وشہ ہے اور اس میں ہم لگتا ہے کہ جانچ ہونے چاہیے اور جانچ ہونے کے بعد میں دوسری اگر کوئی پائے جاتا تو اس کے خلاف کا روائی ہونے چاہیے سلی نائے پالک آئے ہیں سمیں خطرے ہیں تو اسلام اللہ دیکھیں جو چار ججوں کی بات جس طریقے سے سامنے آئی ہے اور چار جج بھی بہت سینر جج ہیں سپریم کورٹ کے اگر وہ اس بات وہ کہہ رہے ہیں اور ان کی بات میں ستھ اگر ہے اور سچا ہی ہے تو نشیط روح سے یہ تو پورے بھات راست کیلئے بڑا چنتہ کا وشہ ہے کہ لوگتندرین خطرے میں پڑنے جا رہا جائے سب انہوں نے کہا کہ لوگتندر خطرے میں ہماری انتر آتما نے انہوں نے اپنی انتر آتما کی آواز کی بات کہی ہے اور انتر آتما کی آواز ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جب آدمی انتر آتما تک جاتا ہے تو اس کا ملوگ وہ باقی کچھ بچتا نہیں ہے اور ایسی سیچویشن میں سپریم کورٹ کے اگر چار ورشت جو ہے ہمارے جزید جو ہے پہنچ گئے ہیں کہ وہ انتر آتما کی آواز کہنے کے لیے بات کہنے کے لیے آج نیجیا کے سامنے آئے ہیں وہ نشیط روح سے یہ ایک خطلی چمتہ کا دشئے ہے اور یہاں پر پھر پونے میں جسٹس کرنن صاحب کو جھوڑنا چاہوں گا کہ جسٹس کرنن صاحب نے بھی اس دیس کے جوڑی سسٹم کے بارے میں جو مانی پدھان منتر جیگو چٹی لکھی تھی مجھے لگتا ہے کہ ارس کی جہاں سے بھی ہونی چاہیے اور اس میں تتھوں کو سامنے آنا چاہیے اور دوسری لوگ خلاف کاراوائی ہونی چاہیے اور جسٹس کرنن کے ساتھ بھی مجھے ہونی چاہیے